مطروں یہ آپ لوگوں کا اتھک پریاس ہے جس نے بھارتی اجنتہ پارٹی کو یہاں مجبوط بنایا اور یہاں مجبوط بنانے کے ساتھ ساتھ راشتروادی طاقتوں کو جو آپ نے آواز دی ہے اس کے لئے میں بھارتی اجنتہ پارٹی کے ایک ایک کارکرٹا کو نمن کرتا ہوں سادواد دیتا ہوں بدھائی دیتا ہوں کہ انہوں نے راشتروادی طاقتوں کو مجبوط کیا ہے میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے راشتروادی طاقتوں کو مجبوط کیا آج پارٹی یہاں پر مجبوط ہوئی ہے تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ نیتوکت کے پریورتن کے ساتھ اور صحیح پارٹی کے صحیح جگہ پر ہونے سے دیش اور پردیش کا کتنا انتر ہوتا ہے اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے ایک سمیہ تھا جب آپ کے ہی پردیش کے بارے میں چرچہ کرتے ہوئے بھارت کے پردان منتری جوارلال نیرو نے کہا تھا آسام بھائے بھائے آور ہارڈ گوز ویڈ دی پیپل آف آسام یہ کس نے کہا تھا جواہر لال نیرو بھارت کے پردان منتری نے کہا تھا آور ہارڈ گوز ویڈ دی پیپل آف آسام یعنی انہوں نے مان لیا تھا کہ آسام چلا گیا آسام ہمارے ساتھ نہیں رہ پائے گا یہ نیترطو کی کمجوری تھی اس سمیں گوپینات جی اور شامہ پرشاد مکر جی نے اس کو بچانے میں جو پریاس کیا پہلے شامہ پرشاد مکر جی اور بعد میں گوپینات جی نے جو پریاس کیا اس کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے ہیں آج آسام مضبوطی کے ساتھ دیش کے پرہری کے روپ میں کھڑا ہے اور میں نیترطو کے بارے میں جرور چرچہ کرنا چاہتا ہوں یہی آسام کو یہی نورتیس کو لوگ دلی میں بیٹھ کر اس طریقے سے دیکھتے تھے کہ جیسے ہو تم کسی اور پردیش کے ہو تم کہیں اور سے آئے ہو